آپ دیکھ رہے ہیں انڈارک راج کمار کے ساتھ تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی کہانی کے اور دوستوں میرے نام پارس ہے اور میں ایک ٹھیکے داری کا کام کرتا ہوں اور یہ کہانی کا فصال پورانی ہے تو یہ تب کی بات ہے جب میں ایک مکان کو ٹھیکے پر لے کر اسے بنانے کا کام کر رہا تھا سال 2015 یہ ایک ایسا سال ہوا تھا جس کے بعد میری زندگی میں بڑا ہی اتھل پتھل مچ گیا تھا تو آئیے جانتے کہ آخر کیا ہوا تھا ایسا میرے ساتھ جس کے بعد میری زندگی میں اتھاو چڑھاو شروع ہو گیا تھا سال 2015 میں میں اپنی آردھیک استطیق کو ٹھیک سے سنبھالنے پا رہا تھا اور دنوں دن پیسے بھی ہاتھ سے نکلتے جا رہے تھے بیجنس کے اندر بھی کافی گھاٹا لگ رہا تھا لیکن جب بیجنسمن بیجنس کرنے پر اتھری جاتا ہے تب اسے گھاٹا ہویا فائدہ وہ اسے دکھائی نہیں دیتا اور پھر وہ اس کام کے پیچھے ہاتھ دھوکر لگا ہی رہتا ہے ایک بار مجھے کھنڈولی گاؤں کے قریب ایک مکان ٹھیکے پر ملا اور اس مکان کو بنانے کے لیے مجھے صرف سترہ دن کا ٹائم ملا تھا جو کی میرے لیے کافی کم تھا پھر میں نے اس مکان کے اندر اتنے زیادہ کرمچاری لگا دیئے تھے کہ اس مکان کو ہم نے کافی جلدی بنانے شروع کر دیا تھا دھرے دھرے ایسا لگ رہا تھا کہ ہم سترہ دنوں کے وجہ اس مکان کو پندرہ دن کے اندری بنا دیں گے لیکن پھر ایک رات کچھ ایسا ہوا جس کے بعد وہ مکان کبھی بنی نہیں پایا یہ وہ دن چل رہا تھا جب ہم نے لپائی کو پوری طرقے سے کمپلیٹ کر دیا تھا اور اندر کی فیٹنگ کو بھی پورا کر دیا تھا اور ساتھی چار دیواری کے اوپر پٹیا ڈال دی گئی تھی اور جب میں نے یہ بات اس مکان کے مالک کو بتائی تو اس نے بتائی کی اس مکان کے اندر کسی ایک جنے کو رکنا ہوگا اور وہاں پر رکنے کا کارن یہی تھا کہ وہاں سے کوئی سامان چوری ہو سکتا تھا رات کو وہ سیٹ اس مکان کے اندر کچھ سامان ڈلیور کرنے والا تھا اس لئے میں نے سوچا کی اپنے کرمچاریوں پر بسواس کرنے سے تو اچھا ہے کہ میں خودی یہاں پر رک جاتا ہوں اور میرا سوچنا بھی صحیح تھا کیونکہ میرا کرمچاری رات کو وہاں پر بلکل بھی نہیں رکنے والے تھے شام کو قریب سات بجے کے آس پاس میں کھانا کھانے کے بعد آرام سے وہاں پر رکنے کے لئے تیار ہو گیا اور میں سونے کے لئے وہاں کی چھت کے اوپر چلا گیا دراصل چھت پر ہم نے ایک جگہ کو پوری ترکے سے پکا کر دیا تھا مجھے ٹھیک سے تو یاد نہیں ہے لیکن وہ سائد رسوئی گھر تھا جس کا کام ہم نے پہلے ہی نفٹا دیا تھا اور ان دنوں گرمیوں کے ماحول میں مجھے جب کوئی اور جگہ نہیں ملی تو میں سونے کے لئے رسوئی کی چھت کے اوپر چلا گیا اور وہاں پر بستر لگا کر آرام سے سونے لگا سوتے سوتے میں نے کچھ دیر تک تو فون چلایا لیکن جب مجھے لگا کی اب مجھے نید آنے والی ہے تب میں نے اس سیڑ کو فون کیا اور اسے بتا دیا کی اب مجھے نید آ رہی ہے جیسے میں نے سیڑ کو فون ملایا تو اس نے بتائے کی آپ اسے چنتہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ کام انہوں نے دوسری جگہ پر شفٹ کر دیا ہے ان کی باتوں کو سننے کے بعد مجھے کافی حد تک راحت مل رہی تھی کیونکہ اب مجھے کسی چیچ کا دھیان نہیں رکھنا تھا مگر اس کے بعد جو انہوں نے بتایا اسے سن کر میری بھی ہوش اڑ گئی دراصل اس نے بتائے کی آپ کو بھی وہاں پر کافی سنبھل کر رہنا ہوگا وہاں پر بہت بساج رہتے ہیں اور ان کی یہ بات سننے کے بعد میں سہم گیا لیکن پھر میں نے ان کی بات کے اوپر زیادہ دھیان نہیں دیا اور میں آرام سے سونے لگا گرمیوں کا ماحول چل رہا تھا ایسے میں مچھر بھی کان کے آس پاس منڈ راتے ہوئے ادھر ادھر گھوم رہی تھی اور ایسے میں مجھے بھی زیادہ دکت ہو رہی تھی لیکن اس کے بعد جو بھی میں آرام سے سوتا رہا اور کچھ دیر کے بعد جب مجھے ہلکہ ہلکی نید نے اپنے اندر سمیٹ لیا تو اچانک سے مجھے ایسا لگا جیسے میرے علاوہ بھی کوئی اور ہے جو میرے بگل میں سویا ہوا ہے اور میرے ہاتھ بار بار اس سے ٹکرا رہے تھے پھر ایک بار کیلئے جب میں نے اپنی آنکھ کھول کر دیکھا تو مانو میری تو آنکھیں فٹی کی فٹی رہ گئی اور میرا پورا شریر بری طرح سے کانپنے لگا دراصل میں نے دیکھا کہ میری بگل میں ایک آدمی لیٹا ہوا تھا جس کا چہرہ بہت زیادہ در آبنا لگ رہا تھا اور اس چاند کی ہلکی ہلکی سی روشنی کے اندر اس کی آنکھیں کسی کی موتی کی طرح چمک رہی تھی اور اس کی چیپ کسی سانپ کی چیپ کی طرح بار بار باہر نکل رہی تھی مانو وہ مجھے کبھی بھی دس سکتا ہو یا پھر یوں کہیں گی کبھی بھی میرے ساتھ کچھ غلط کر سکتا ہو اتنا سب دیکھنے کے بعد میں اتنی بری طرح سے ٹھنڈا پڑ گیا تھا مانو میں نے اپنی موت کو دیکھ لیا ہو پھر کچھ دیر تک تو میں اس کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر دیکھتا رہا لیکن اس کے بعد نہ جانے مجھے کیا ہوا کہ اچانک سے میں اچھل کر کھڑا ہو گیا اور جیسے میں کھڑا ہوا تو میں نے دیکھا کی میں ابھی ابھی ایک بہت بہنک سپنا دیکھ رہا تھا اور وہ سپنا پورا ہو چکا تھا جیسے مجھے یہ احساس ہوا کی ابھی ابھی وہ سپنا پورا ہو گیا ہے تو مجھے ایک راحت کی سانس ملی اور پھر میں اپنے آجوباجوں میں دیکھنے لگا لیکن وہاں پر کوئی مجھے دکھائی نہیں دے رہا تھا پھر اس کے بعد میں وہاں سے نیچے اتر گیا کیونکہ مجھے اس جھت کے اوپر تھوڑا سا ڈل لگ رہا تھا اور نیچے آتی میں نے دکھا کی نیچے شانتی کا محل چھائے ہوا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ یہاں پر سب کچھ ایک دم صحیح ہے اس لیے میں نیچے آ کر پانی کے گھڑے کے پاس گیا اور پانی پینے لگا ابھی میں پانی ہی پی رہا تھا کہ اچانک سے مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے پیچھے والے پانی کے اندر گوتا لگایا ہو مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کہ کوئی اس کے اندر ڈبکی لگا کر اس کے اندر ہوا چھوڑ رہا ہو ایسا محسوس کرنے کے بعد میں پورا اندر تک کانپ گیا تھا مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ آج میں کسی گلت اس تھان پر آ گیا ہوں جہاں پر مجھے نہیں آنا چاہے تھا ابھی میں یہ سب سوچی رہا تھا کہ پھر مجھے سجھاو آئے گی مجھے اس کے پاس جا کر دیکھنا چاہیے کہ وہاں پر چل کیا رہا تھا اس لیے میں جلدی سے پیچھے گھوما اور اس کے بعد میں جب اس پانی کے کنڈ کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کی وہاں پر کافی سناٹا پسرا ہوا تھا اور ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ ابھی ابھی جو میں نے محسوس کیا تھا وہ ایک حقیقت تھی یا پھر ایسا لگ رہا تھا کہ میں نے صرف اپنی دماغ کے بھرم کو محسوس کیا تھا سچ میں ایک کافی عجیب سا اور دراؤنا سین بن گیا تھا لیکن ایک بات تو پوری طرق سے پکی ہو گئی تھی کہ میں نے ابھی ابھی جو محسوس کیا تھا وہ کوئی نارمل چیز نہیں تھی اور نہ ہی وہ میرے دماغ کا بھرم ہو سکتا تھا حالانکہ میں نے جو سپنا دیکھا تھا وہ ایک سپنا ہی تھا لیکن پھر مجھے یاد آئے گی یہاں کے سیٹھ نے مجھے بتایا تھا کہ یہاں پر کچھ بھوت پری جیسی چیز رہتے ہیں تو مجھے ان سے کافی سمبل کر رہنا چاہیے لیکن میں نے ان کی باتوں پر کچھ خاص دھیان نہیں دیا تھا اور ان کی باتوں کو ٹال کر میں آرام سے سو گیا لیکن اس وقت ہی مجھے اپنے گھر چلے جانا چاہیے تھا کہیں نہ کہیں اب میرے دل کی باتوں نے مجھے کوسنا شروع کر دیا تھا اور مجھے بھی لگنے لگا تھا کہ میں نے کافی گلت کیا ہے اور مجھے یہاں پر رکنا نہیں چاہیے گھر اب جو بھی ہو مجھے بس اپنے آپ کو سرکچت رکنا تھا پھر اس کے بعد میں آرام کرنے کے لیے کوئی اچھی جگہ ڈھونڈنے لگا پہلے تو میں نے لوہی کی بنی ہوئی ان سیڑوں سے اوپر جانے کا کشت اٹھایا اور اوپر سے اپنے کپڑوں کو لے کر نیچے آ گیا کیونکہ میں نے سوچا کہ نیچے آنے کے بعد میں ٹھیک سے آرام سے ریشٹ کر پاؤں گا لیکن جیسے میں نیچے پہنچا تو مجھے وہاں پر اپنے بستر کو بچھانے کی جگہ نہیں مل رہی تھی جس بجے سے مجھے کافی چڑچڑاپن محسوس ہونے لگا ایسا لگ رہا تھا کہ مجھے اس جگہ پر آنا ہی نہیں چاہیے تھا خاص کر میں نے رات میں یہاں پر رکھ کر کافی بڑی گلتی کر دی تھی پھر مجھے ایک پیڑ دکھا اور اس پیڑ کے نیچے مجھے کافی ساف جگہ دکھائی دے رہی تھی اس لئے اب میں بینا کچھ سوچے سمجھے اس پیڑ کی طرف جانے لگا اور جیسے ہی میں اس پیڑ کے پاس پہنچا تو اس کے پاس پہنچتے مجھے ایسا لگا کہ سچ میں وہاں پر میرے علاوہ کوئی اور بھی ہے دوبارہ مجھے اسی طرح کا ڈر محسوس ہونے لگا تھا مانو میں اکیلا نہیں تھا کوئی اس پیڑ کے آر میں کھڑا ہو کر مجھے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن میں محسوس نہیں کر پا رہا تھا کیا آخر وہ تھا کون خیر اس کے بعد میں نے اس چیز کے اوپر بھی زیادہ گوڑ نہیں کیا پھر مجھے لگا کہ ایک آن تھونے کی وجہ سے مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے پھر میں وہاں پر اپنے بستر کو بچھا کر نیچے سو گیا حالانکہ مجھے اس چیز کا ڈر تو تھا کہ کہیں کوئی کیڑا یا پھر کوئی جانور آ کر مجھے کاٹ نہ لے لیکن اس کے باوجود بھی مجھے مجبور کے چلتے وہاں پر لیٹنا پڑ رہا تھا اور پھر اس کے بعد میں نے ایسا ہی کیا میں نے اپنا بستر بچھایا اور وہاں پر لیٹ گیا تب ہی میں نے سوچا کی اب جو ہوگا وہ پھر سے دیکھ لیں گے اور میں اب گہری ندرہ میں چلا گیا پھر اس کے بعد کیا ہوا مجھے یاد ہی نہیں ہے پھر کچھ دیر کے بعد اچانک سے مجھے ایسا لگا جیسے میری پیر میں کسی نے سوئی چپوتی ہو جس کے چلتی بہت ہی جور سے مجھے درد محسوس ہوا اور میں اچانک سے اٹھ کر بیٹ گیا تب ہی میں نے دیکھا کی میں ایک ٹپری کے نیچے بیٹھا ہوا تھا اور وہاں سے اوپر کی طرف مجھے کچھ بڑے بڑے گھاس کے پتے نظر آ رہے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ کسی نے مجھے کسی جھوپڑی کے اندر بھیج دیا ہو پہلے تو میں اپنے آجو باجو میں دیکھنے لگا لیکن مجھے وہاں کوئی نظر ہی نہیں آیا تو اس کے بعد میں اس جھوپڑی کے درواجے کی طرف دیکھنے لگا تو بھی میں نے پائے کی مجھے وہاں پر ایک کسان جیسا آدمی نظر آ رہا تھا جو اپنے اوزاروں کو تیکھا کر رہا تھا جیسے ہی میں نے دیکھا کی وہ کچھ اٹھ پٹا سا کر رہا تھا تو میں تھوڑا ڈر گیا اور اس کے بعد میں اٹھ کر اس کی طرف جانے لگا لیکن اس سے پہلے کہ میں اس جھوپڑی کی سیما کو لانگ پاتا کہ اچانک سے مجھے کرنٹ کا جھٹکہ لگا اور میں زور سے پیچھے گر پڑا اور جیسے ہی میں نیچے گرا تو اس کسان جیسے دیکھنے والے آدمی نے پیچھے مڑ کر میں ترف زور سے ہشنا شروع کر دیا پر پتہ نہیں کیوں لیکن اس آدمی کا یہ روپ مجھے کافی زیادہ عجیب سا دیکھ رہا تھا اس کے بعد مجھے یاد آئے گی میں نے اس آدمی کو پہلے بھی کہیں پر دیکھا تھا اس کا وہ ڈراؤنا سا چہرہ میں پہلے بھی کہیں دیکھ چکا تھا پھر جب میں نے دماغ کے اوپر تھوڑا زور ڈالا تو مجھے یاد آئے گی میں نے اس آدمی کو اپنے سپنے میں دیکھا تھا پھر مجھے محسوس ہوا کی یہ میرا پھر سے کوئی سپنا تو نہیں ہے اس لئے میں اپنے سریر کو تھوڑا نقصان پہنچانے لگا جیسے ہی میں نے اپنے سریر پر چیٹی کاٹی تو مجھے محسوس ہوا کی یہ کوئی سپنا نہیں تھا اور پھر میں نے جیسے سامنے کی طرف پھر سے پلٹ کر دیکھا تو میرے قدمتل زمین کسک گئی اب مجھے وہاں پر کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا اتنا سب دیکھنے کے بعد ایک نارمل انسان کی حالت تو ویسے ہی خراب ہو جاتی ہے اور اوپر سے میں تو یہاں بلکل اکیلا پڑ گیا تھا اب میں ایک بات تو اچھی طرح سے سمجھ گیا تھا کہ یہاں پر رکنا مجھے اپنی موت کو دعوت دیکھنے جیسا ہو گیا تھا اور اگر میں گلتیر اور اس کے اندر ہی رکا رہا تو پھر میرا بچنا مشکل ہو جائے گا بس مجھے کسی طرح سے اس جھوپڑی سے بہاڑ نکلنا ہوگا اور جیسے پھر سے میں نے اس جھوپڑی کو دیکھنے کی کوسس کی تو مجھے پتہ چلا کی وہ کوئی جھوپڑی بھی نہیں تھی وہ کسی جھوپڑی سے بھی الگ لگ رہی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کوئی ایسا اسطحان ہو جہاں پر لوگ تھوڑے ٹائم کیلئے رکھتے ہوں اس کے اندر خاص پھوس پتے بہت کم تھے اور ایٹوں کی ایک ہلکی سی دیوار بھی بنی ہوئی تھی اور اس کے اندر کچھ اوجار بھی تھے جنہیں دیکھ کر تو ایسا ہی لگتا تھا کہ سائد ہی کسی کسان کا گھر ہے لیکن جب مجھے وہ آدمی وہاں پر نظن نہیں آیا تب مجھے پتہ چل گیا تھا کہ میں کس کے چنگل میں فج گیا ہوں اور اب مجھے کیسے نکلنا ہے کہیں نہ کہیں میں اس چیز کو تو سمجھ گیا تھا کہ آج کل سائیوں کا گھر اس قدر مچتا ہے کہ اس کے بعد ان کے سکنجے سے اتنے آسانی سے بچکن نہیں نکل سکتے اور کہیں نہ کہیں میں بھی اب کالی سکتی کے بالے میں پڑ گیا تھا اور اب سائد مجھے بھی موتی ملنے والی تھی جب مجھے کوئی اور راستہ نظن نہیں آ رہا تھا تو میں نے اس جھوپڑی کے اندر کی ایک چھوٹی سی دیوار کو توڑنا شروع کر دیا مجھے لگا کہ سائد اس کو توڑنے کے بعد میں راستے سے نہ ہو کر اس دیوار کو توڑ کر چلا جاؤں گا کہیں نہ کہیں اس سمجھ میرے دماغ تو کام کر رہا تھا لیکن اس دیوار کو توڑنے میں مجھے کافی سمجھ لگنے والا تھا اتنے میں ہی پتانے اس جھوپڑی کے چاروں طرف آگ کیسے لگنے لگی اور اس آگ کے لپیٹے کی وجہ سے میرے سریر کو بہت ہی چلن محسوس ہونے لگی اور اب وہ آگ لگا تر بڑھتی جا رہی تھی اور جیسے جیسے وہ آگ بڑھ رہی تھی تو ویسے ویسے مجھے اور بھی زیادہ خبرات ہو رہی تھی جب میں پھر سو جھوپڑی کے دروازے سے ہوتے ہوئے باہر کی طرف بھاگنے کی کوسس کرنے لگا تو پھر ایک بار مجھے تیج کرنٹ کا جھٹکا لگا اور میں اچھل کر پیچھے گر پڑا ایسا لگ رہا تھا کہ کسی نے یہاں پر کالا جادو کیا تھا سائد اس کالو جادو کا وہ اثر تھا کہ میں اپنے آپ کو ابھی تک کسی بھی حالت میں سرکچت نہیں کر پا رہا تھا پھر تھوڑی دیر کے بعد مجھے ایسا لگا جیسے کہ مجھے آدم سمر پڑھ کر دینا چاہیے اور اس آگ کے تاب کی وجہ سے اب میں زیادہ سہن نہیں کر سکتا تھا اس لئے میں اپنے گھٹنیں ٹیک کر بیٹھ گیا مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرے چاروں طرف بہت ہی سارے آدمی مل کر ہنس رہے تھے لیکن اس وقت میں اتنی گمبھر آوستہ میں پہنچ گیا تھا کہ میری آنکھیں بند ہو گئی تھے اور اس کے بعد جب میری آنکھیں کھلی تو میں نے دیکھا کہ میں اسی جگہ پر لیٹا ہوا تھا لیکن اس بار میرے آجو باجو میں مجھے کافی سارے لوگ کھڑی دکھائی دے رہے تھے سائد یہ وہی مجدور تھے جو یہاں پر کام کرتے تھے تب ہی انہوں نے بتائی کی میرا سر جلا ہوا ہے کافی جگہ پر آگ لگ گئی تھی لیکن میں ابھی بھی اسی پیڑ کے نیچے تھا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ پھر میں اس جھوپڑی جیسی جگہ کے اندر کیسے پہنچا اور اب میں اس پیڑ کے نیچے کیسے آ گیا ابھی یہ بات ایک رہش سے بن کر رہ گئی آج تک میں نہیں سمجھ پایا کہ اس رات آخر میرے ساتھ اتنا بہنک کیسے ہوا لیکن اس دن کے بعد میں نے اس کام کو بند کر دیا اور میں اب کبھی بھی ٹھیکے داری کا کام نہیں کرتا ہوں حالانکہ میں دوسری جگہ میں سپڑ تو ہو گیا ہوں لیکن ٹھیکے داری کا کام کرنا اب مجھے بالکل پسند نہیں ہے اور نہیں رات کو میں کسی اٹھ پٹی جگہ پر رکھتا ہوں کیونکہ اس دن جب میں بری طرح سے بیمار ہو گیا تھا تو مجھے ریکوور ہونے میں تو اس کہانی میں بس اتنا ہی تب تک کے لئے بائی اور ٹیک کیل